پارکنگ کے انداز سے پتا چل جاتا ہے کہ نمازی بھائیوں کو اللہ نے سلیقہ بہت دیا ہے ترابی میں جو لوگ تشریف لاتے تھے اس طرح سے موٹر سیکلیں پارک کرتے تھے گاڑیاں پارک کرتے تھے کہ گاڑی کے گزرنے کی جگہ نہیں رہتی تھے اور بعض جو بہت خیال کرتے ہیں وہ موٹر سیکل اس طرح سے پارک کرتے ہیں گاڑی والے جو ہے نا وہ تو پھر بھی تھوڑا دیوار سے لگا دیتے ہیں اس لیے نہیں کہ کسی گاڑی کو گزرنے میں تکلیف نہ ہو بلکہ اس لیے کوئی بھیڑتا ہوا نہ چلا جائے صحیح ہے نا کہ گاڑی ہے ٹچ کر دیئے تو ایسی بھیڑا رکھنا ہو جائے گاڑی کا وہ اس نیت سے موٹر سیکل والوں کو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا زیادہ زیادہ پیچھے گی جو بیک لائٹ ہے وہ ٹوٹے گی نا 20-25 ربعہ میں لگ جائے گی دوبارہ تو وہ اس طرح سے بائیک کو پارک کرتے ہیں کہ اگر گاڑی گزرنے کا راستہ رہے بھی تو بھی اتنی مشکل کہ وہی شخص گاڑی گزار سکتا ہے جو موت کے کوئے میں گاڑی چلانے کا دی ہو وہ بڑے ٹیکنیکل طریقے سے نکال لے گا ہو اور ٹرن کرنے کی گلی میں مڑنے کی جگہ تو رہتی نہیں ہے سال رمضان میں چونکہ رش تھا آواز آپ لوگ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو گونج رہی ہے آواز کافی آ رہی ہے سمجھ میں رمضان میں بہت اس کا مشاہدہ ہوا کہ وہ بچارہ ہورن بجار ہے کس کی گاڑی ہے کس کی بائیک ہے تو گھومانے کی جگہ نہیں ہوتی تو بھائی آپ کے پاس پارک کرنے کے لیے جو جگہ ہے تو آپ دیوار کے ساتھ جتنا چھپکا سکتے ہیں موٹر سیکل کو چھپکائیں صرف یہ نہ دیکھیں کہ گاڑی گزر جائے گی نہ 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 بلکہ یہ دیکھیں آسانی سے گزر جائے گی اس کو بھی اکرام مسلم کہتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں عربی میں مسلمان کو تکلیف نہ ہو تو موٹر سیکل پارک کریں دیوار سے بلکل چھپکا کے جتنی گنجائش ہو جگہ نہیں ہے تو ایک الگ بات ہے گاڑی کو پارک کریں بلکل چھپکا کے